اب ہمارے بچے بھی میری نقلیں اتار رہے ہیں یوں یوں کر کے میں گھر گیا میری بچی یوں یوں کر رہی ہے اب بو ایسے بیان کرتے ہیں جس گھر میں بچے نہیں ہے نا وہ گھر نہیں ہے ہوتل ہے پتہ نہیں کس فطرت کے خلاف زندگی پہ تمہیں لوگوں نے فیملی پلاننگ والوں نے ڈال دیا اللہ کا شکر ہے میں مولوی ہوں الحمدللہ میں ان نظریات سے پہلے دن سے متاثر ہی نہیں ہوا اس لئے شادیاں بھی کر لیں بچے بھی پیدا ہو گئے الحمدللہ گھر جاتے ہیں خوشیاں ملتی اللہ اور خوشیاں نصیب کرے میں تو اپنے بچوں کو دیکھ کے کہتا ہوں یار ان سے ہمیں محروم کر رہے تھے یہ جس کے پاس وحی کی تعلیم نہیں ہے نا خدا کی قسم خود بھی گمراہ ہے دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا یہ نعمت ہے خدا کی بچے یہ کوئی ٹینشن نہیں ہے ان کو ٹینشن بنا کے پیش کر دی ہے نہ توکل نہ گھروں میں آبادی بڑھاپے میں اور عذاب ہم تو چاہتے ہیں لیٹس ورزن آتا رہے بچے جو اس میں وہ چاہتے ہوتی ہیں اور اس میں جو پیار ہوتا ہے بڑے ہو کے تھوڑی میں تو گھر میں کئی دفعہ کہتا ہوں میرا دیلی نہیں چاہتا کہ یہ بچے بڑے ہوں لوگ کہتے ہیں جلی سے بڑے ہو جائیں بڑے ہو کے وہ بات نہیں ہے جو چھوٹوں میں ہیں اور آپ کو مولویوں کے بچوں سے ٹینشن ہوتی ہے اور اتنے بچے کیسے پال رہے ہیں وہ آپ کے نہیں ہے اس لیے ہو رہی ہے اگر آپ کے ہوتے پھر دیکھو انسان کو اپنے بچوں سے بائی نیچر کیسا ہی کالا کلوٹا آڑا ترچا نیلا پیلا ہو پھر بھی بہت اچھا لگتا ہے تو اپنے ہوں گے تو پھر دیکھو کتنے اچھے لگیں گے ابھی میں گلگت جا کے ایک ویڈیو میں نے بنائی ہے چوبیس چوبیس بچے لوگوں کے ایک کے تیس بیٹے چوبیس بیٹیاں وہ تو جانتے ہی نہیں نا یہ کیا ہوتا ہے فیملی پلیننگ تیرہ سال میں لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں اولادیں ان کو ملتی ہیں نانوے ساو ساو سال کی عمر میں جا کے مرتی ہیں وہ سب نہ یہ صحت کے لیے مفید ہے نسل روکنا نہ یہ آپ کے ذہنی تفریح کے لیے مفید ہے نہیں ہوں گے تو ٹینشن گھر میں محول ہی نہیں بنتا تو وہ تو بچارہ انگریز خود تو فطرت سے باغی ہوا ہے تمہیں بھی فطرت سے باغی کر دیا اس نے تو وہ گلگیت کی ویڈیو ضرور دیکھنا بھی میں اپلوڈ کر ہم لوگ نے لگا دیا اپلوڈنگ پہ اس کو وہاں میں نے انٹریویو لیا بھائی تیرے کتنے تیرے کتنے سب خوش ماشاءاللہ خواتین کی عمریں بھی لمبی لمبی فیملی پلیننگ والے بولتے ہیں تیرہ سال کی بچی بچہ جن رہی ہے وہ بھائی خدا نے جب اس کا یہ نظام متحرک کر دیا اس کا مطلب اب اس کی نیچر ہے یہ عورت ایک پیٹ میں دو جڑواں بچے پال سکتی ہے تو کیا سال کے وقفے سے دو نہیں جن سکتی کیا وہ اور دوسری بات یہ کہ اگر عورت کو پریگننسی نہیں ہوتی تو وہ بلڈ جو ہے وہ منسز میں زائیہ ہوتا ہے پھر وہ انرجی زیادہ زائیہ ہوتی ہے ڈاکٹر کہتے ہیں میں نہیں کہہ رہی ہے جو بلیڈنگ ہوتی ہے نا منسز میں وہ زیادہ انرجی زائیہ ہو رہی ہوتی ہے بنسبت پریگننسی کے اور پریگننسی میں جو بیماریاں عورت کے ساتھ لاہق ہیں وہ قدرت کی طرف سے ہیں وہ اس کو کمزور کرنے کے لیے ٹینشن دینے کے لیے نہیں وہ صرف یہ جتانے کے لیے تاکہ بچے کے لیے کچھ تکلیف اٹھائے اور بچے پر اس کا حق باپ کی نسبت تین گناہ زیادہ ثابت ہو کچھ تو کہہ نا کہ میں نے تکلیفوں سے اٹھائے اگر کچھ بھی نہ ہوتا نہ الٹی آتی نہ ٹینشن ہوتی تو کیسے بچے پر اپنا حق جتاتی تو کچھ ٹینشنیں خدا نے ماں کی کے مقدر میں رکھی ہیں تاکہ اس بیس پر ساری زندگی بچے کو غلام بنا کے رکھے وہ آپ خدا سے جنگ لڑ رہے ہو یہ ہمیں سکھائیں گے یہ فیملی پلیننگ والے اور یہ یہودی ہمیں بتائیں گے کہ ہم نے ہماری کتنی نسل بڑھنی چاہیے کتنی رکنی چاہیے ان کے اپنے تو ہوتے نہیں ہیں آپ یوٹیوب پہ انٹرویوز دیکھ لو جو خواتین بہت ایجوکیٹڈ خواتین ہیں بڑے بڑے عہدوں پر ہیں ان کی بڑی ویلیو تھی ایک زمانے میں آج وہ روڈوں پہ کاغس چن رہی ہیں کچھرہ چن رہی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ میں کوئی ایبیلیٹی ہے نا تو جب تک وہ ہے کمپنیاں آپ سے فائدہ اٹھائیں گے جب نہیں تو کمپنیاں آپ کو نکال بھار کرے گی مجھے یہاں ملتے ہیں بڑے لوگ میں یہ تھا میں یہ تھا میں نے اتنی ڈگرییاں میرے پاس اب کوئی لفٹ کرانے والا نہیں ہے خدا نے مرد اور عورت کو اولاد کی صورت میں گفت دیا ہے تحفہ دیا ہے یہ تمہیں نہیں چھوڑے گا بڑھاپے میں یہ تمہارا ہے اصل تمہارا یہی ہے بیس بیس سال سے فالس زدہ باپوں کو لوگ پال رہے ہیں ماہوں کو پال رہے ہیں کمپنیاں تھوڑی پالیں گی اور ان نوٹوں سے کیا بڑھاپے میں باتیں کرو گے یہ جو نوٹ ہیں کما کما کے بڑھاپے میں یہ دل پہلائیں گے بڑھاپے میں بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں پوتے ہوں نواسے ہوں بہویں ہوں داماد ہوں کوئی ایک آتھ تو نکلے گا نا کام کا عجیب اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا ہوئے اللہ کا بڑا فضل ہے اللہ نے ہمیں اس لانہ سے بچایا ہے بچیاں کتنی پیاری لگتی ہیں اسکاف پہن کے نماز پر آج فجر میں میں نے اپنی چھوٹی بچی کو دیکھا میں گھر گیا نماز کے لیے جگانے کے لیے تو مسلنے پہ بیٹھی بھی اونگلی اٹھائی بھی ہے نا یوں گھر میں بھی اس کے پاس بیٹھ گیا وہ اتنا اچھا لگ رہا تھا میں نے کہا یہ دیکھو یا تو بچیاں پروپر ڈریس میں بہت اچھی لگتی ہیں اسکٹ میں اچھی نہیں لگتی بیوی کا لباس کچھ اور ہوتا ہے بھائی بیٹیوں کا کچھ اور ہوتا ہے جو لباس شوہر کے سامنے پہننے کا ہے وہ ہی باپ کے سامنے پہن کے آ رہی ہیں باپ تو چاہتا ہے بیٹیوں کے سر پہ چادر ہو پروپر ڈریس ہو اس میں ان کے چہرے پہ ایک رونا کوئر ایک نور ہوتا ہے بھائی چاہتا ہے بہن کا پروپر ڈریس ہونا چاہیے سفر کرتے ہیں نا مجیب خواتین جو لیبرل خواتین ہیں کس طرح سے رہ رہی ہیں زندگیاں ان کی کہتا ہے بھائی پتہ نہیں کیسے ان کے گھر میں کیا کیسے برکت آئے گی اور کیسے سکون ہوگا خیر تو میں اس کر رہا تھا کہ اللہ تعالی نے یہ پتہ نہیں کہاں سے بات آگئی انٹرویو آ جائے گا سن لے نا انٹرویو انشاءاللہ آ جائے گا اور فیملی پلیننگ والے جو میں جو تباہی ہونے والی ہے نا ابھی مجھے تو لگ رہا ہے یہ نا مروادیں کہیں مجھے کہ یار ہماری عربوں کروڑوں روپے کا ہم سرمایہ خرش کرنے اس پر اور یہ مولوی دھجیاں اڑا دیتا ہے میں تو آپ کو انٹرویو دکھاؤں گا بھائی تیرے کتنے بچے ہیں وہ بتایا گا میرے اتنے ہیں تو بھی نہیں مرا تیری بیوی بھی نہیں مری اور چور ڈاکو بھی نہیں ہیں یہ جو کہتے ہیں نا کہ بچوں کی تربیت نہیں ہو سکی میں نے انٹرویو لیا ہے کہ آپ کے کتنے وہ کہہ رہے ہیں میرے باعث ہیں میں نے کہا کوئی ایک چور کوئی ہرینچی کوئی چرسی کہہ رہا ہے نہیں بھائی سارے خدمت گزار ہے ماشاءاللہ سارے سکولوں میں پڑھ بھی رہے ہیں تعلیم بھی حاصل اور زیادہ اچھے پڑھ رہے ہیں جب باعث بچے ہوتے ہیں تو اکیلے ماں باپ نہیں سنبھالتے ہیں وہ بچے بھی ایک دوسرے کو سنبھالتے ہیں اور وہ باعث اکھٹے نہیں ہو جاتے برساتی مینڈکوں کی طرح جب باعث ماں ہوتا ہے تو پہلا وہ وہ کم از کم تیس سال کا ہو چکا ہوتا ہے باعث کا نہیں ایک ہر سال نہیں ہو سکتا اتنا ممکن نہیں اتنی تو میری سپیڈ نہیں ہے یہ تو کچھ زیادہ ہی سپیڈ بڑھا دی تھوڑا سا سلو پہ لے کر آئیں ہر سال بچہ پیدا ہونا ممکن نہیں ہے تھوڑا سلو کر لیں آنچ تھوڑی سی ہلکی کرتے ہیں جل جائے گا اور جب بچوں کو فیڈ کراتی ہے تو اس کو پریگننسی 99% چانس ہوتا ہے کہ نہ ہو یہ قدرت کی طرف سے ہے یہ وقفہ بھی قدرت نے خود ہی بنایا ہے اس میں بھی آپ کو ڈاکٹروں سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب خدا کی طرف سے انسٹالیشن ہوئی ہوئی ہے عورت میں جو چیزیں انسانی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہیں وہ خدا نے ڈاکٹروں کے حوالے نہیں کیے لوگ ڈاکٹروں سے پوچھ کے پانی پینے ہیں ڈاکٹر صاحب پانی کتنے گلاس پیوں بھائی تو جتنا پیاس لگتی ہے اتنے گلاس پی لے ڈاکٹر سے پوچھنے کتنی روٹیاں کھاؤں میں جو سمجھدار ڈاکٹر ہوگا وہ بھی یہ کہہ گا بھائی یہ تیرا پیٹ ہے یہ تجھے خود تیری باڈی بتائے گی کہ کتنی روٹیاں کھانی ہے میں نے پندرہ دن پراتھا نہیں کھایا سفر میں نا میں بھی کافی لمبا سفر تھا نا میرا تو پندرہ دن مجھے پراتھا نہیں ملا آج پھوڑا ہے الحمدللہ ایسا ہم بسا ہے مزا آ گیا تو مجھے پتا ہے بھائی میری باڈی کو پراتھا چاہیے یہ ڈاکٹر کو نہیں پتا مشورہ دے سکتا ہے ڈاکٹر پراتھا نہیں دے سکتا ایر تو وہ انٹرویو انشاءاللہ آئے گا گلگت کا وہ سنیے گا تو نہ کوئی چور ہے سارے ما شاءاللہ خدمت گزار تو خدرت کی طرف سے ہی وقفہ بھی ہوتا ہے کہ جب بچے کو فیٹ کرائے گی تو نہیں وہ ہو سکتا اس میں یہ سارا اللہ کی طرف سے انسٹالیشن ہوئی ہوئی ہے اس میں آپ زیادہ فنٹر بننے کی کوشش مت کرو خدا کے کاموں میں ٹانگ مت اڑاؤ ہاں کوئی واقعی بیمار ہو ایک اگلک بات ہے وہ دوسرا صحت کا خیال بھی رکھو صرف بچے پرساتی مینگو کی طرح پیدا کر دینا بی بی کی صحت کا خیال نہ رکھنا وہ تو فالٹ ہے وہ تو ظلم ہے